اسلام علیکم to everyone آپ سبی کا خیر مقدم ہے آپ کے اپنے چینل چوک انڈسٹر اکیڈمی پر ہم امید کرتے ہیں آپ سب جو ہے بخیر و آفیت ہوں کے آج جو ہے ہم UGC net کا جو نساب ہے اس میں جو شامل ہے یونٹ تھرڈ ہے جو کہ گزل کے حوالے سے ہے آج جو ہے ہم گزل کے بارے میں ہی تھوڑی سی معلومات حاصل کریں گے گزل کا فن کیا ہوتا ہے ابھی تو ہے آپ سبی لوگوں کو پتہ ہے UGC net کا جو نیا سیلیبس ہے اس کے بارے میں بات ہو چکی ہے ابھی جو ہے وہ سیلیبس اپ ڈیٹ نہیں ہوا ہے جب وہ سیلیبس جو ہے اپ ڈیٹ ہوگا ہم آپ کے ساتھ جو ہے اسی کی اکارڈنگ جو ہے لیکچرز پروائیڈ کریں گے تو فیلحال جو ہے جو پرانا سیلیبس ہے اسی کی اکارڈنگ جو ہے ہم آپ کے ساتھ لیکچر جو ہے شیئر کر رہے ہیں آج ہم اسی کے جو حوالے سے ہے یونٹ تھرڈ جو ہے گزل کے حوالے سے آج ہم دیکھیں گے گزل کا فن جو ہے کیا ہوتا ہے میں امید کرتی ہوں آپ کے لئے جو سیشن ہے آپ کے لئے جو لیکچر ہے آج کا کارامد ثابت ہوگا تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کا ہمارا لیکچر گزل کا فن کیا ہوتا ہے آج ہم اس کے بارے میں جو ہے جانے کی کوشش کریں گے گزل جو ہے اگر ہم دیکھیں گے گزل جو ہے کس زبان کا لفظ ہے گزل جو ہے عربی زبان کا لفظ ہے گزل جو ہے کس زبان کا لفظ ہے عربی زبان کا لفظ ہے گزل جو ہے کس زبان کا لفظ ہے عربی زبان کا لفظ ہے جس کے کیا مانے ہیں جس کے جو ہے کیا معنی ہے جس کے جو ہے کیا معنی ہے آورتوں سے بات کرنا آورتوں سے بات کرنا آورتوں سے بات کرنا یہ جو ہے گزل کے معنی ہے یا عورتوں کی بارے میں یا جو ہے عورتوں کی حسن و جمال کی بارے میں حسن و جمال کی بارے میں حسن و جمال کی بارے میں جو ہے کیا کرنا تاریخ کرنا کیا کہلاتا ہے گزل کہلاتا ہے گزل جو ہے اگر ہم دیکھیں گے کہ زبان کا لفظ ہے تو عربی زبان کا یہ لفظ ہے جس کے کیا معنی ہے عورتوں سے باتیں کرنا یا عورتوں کے حسن و جمع کی تاریخ کرنا یہ جو ہے کیا کہلاتا ہے گزل کہلاتا ہے گزل میں بنیادی طور پر اگر ہم بات کریں گی گزل میں بنیادی طور پر گزل میں جو ہے اگر ہم بات کریں گی بنیادی طور پر جو ہے عشقیہ باتیں عشقیہ باتیں عشقیہ باتیں جو ہے بیان کی جاتی ہے بیان کی جاتی ہے کس میں گزل میں گزل میں جو ہے بنیادی طور پر اگر ہم جو ہے بات کریں گے اس میں جو ہے کیسی باتیں جو ہے بیان کی جاتی ہے اس میں جو ہے عشقیہ باتیں جو ہے بیان کی جاتی ہے ہم نے اسے اوپر جو ہے ابھی پڑا ہے گزل کی اگر ہم بات کریں گے تو اس کی کیا معنی ہے عورتوں سے باتیں کرنا یا جو ہے عورتوں کی حسن و جمال کی جو ہے کیا کرنا ちょっと کس میں ملہ بات کرنا یا جو ہے اگر ہم دیکھیں گے تو یہ جو ہے گزل میں یہاں کے لئے کونسی باتیں بیان کی جاتی ہے یہ ہے اس کی باتیں بیان کی جاتی ہے یہاں کے لئے وہ اگر camerCoVات جو ہے یہاں 하고 بیان کی جاتی ہے ایک ہی وزن اور ایک ہی وزن اور جو ہے ایک ہی بہر میں ہوتے ہیں گزل کی تمام مصرے ہوتے ہیں جو ہے کس وزن میں ہوتے ہیں ایک ہی وزن میں ہوتے ہیں اور ایک ہی بہر میں ہوتے ہیں اس کے بعد اگر ہم بات کریں گے اس کے بعد اگر ہم دیکھیں گے گزل کے ایک شیئر میں کتنے مصرے ہوتے ہیں جیسا کہ آپ سبھی لوگوں کو پتا ہوگا گزل کی ایک شیئر میں دو مصرے ہوتے ہیں گزل کی ایک شیئر میں کتنے مصرے ہوتے ہیں تو دو مصرے ہوتے ہیں گزل کی ایک شیئر میں دو مصرے ہوتے ہیں گزل جو ہے گزل کی اگر ہم بات کریں گے گزل جو ہے گزل کا ہر شیئر جو ہے گزل کا ہر شیئر عام طور پر عام طور پر اپنے مفہوم اپنے مفہوم یعنی موزوں کی اپنے مفہوم یعنی جو ہے اپنے موزوں کی اعتبار سے اپنے موزوں کی اعتبار سے مکمل ہوتا ہے گزل کا ہر شیئر عام طور پر اپنے مفہوم یعنی موزوں کی اعتبار سے مکمل ہوتا ہے گزل جو ہے گزل کا ہر شیئر عام طور پر اپنے مفہوم یعنی موزوں کی اعتبار سے مکمل ہوتا ہے جس طرح جس طرح اگر ہم بات کریں گے جس طرح گزل میں جو ہے جس طرح گزل میں جس طرح جو ہے مضامین کی جو ہے جس طرح جو ہے جس طرح جو ہے گزل میں مضامین کی جو ہے کوئی قید نہیں ہے کوئی قید نہیں ہے اسی طرح اسی طرح جو ہے اسی طرح جو ہے اسی طرح سے جو ہے اشار کی تعداد کیا نہیں ہے مکرر نہیں ہے مکرر نہیں ہے اسی طرح جو ہے جس طرح جو ہے جس طرح جو ہے جس طرح گزل میں مضامین کی کوئی قید نہیں ہے اسی طرح اگر ہم بات کریں گے اشار کی تعداد جو ہے کیا نہیں ہے مکرر نہیں ہے اسی طرح جو ہے کم سے کم پانچ یا سات اسی طرح جو ہے اگر ہم بات کریں گے کم سے کم پانچ یا سات کتنے اشار ہوتے ہیں پانچ یا سات اشار ہونی چاہیے پانچ یا سات اشار ہونے چاہیے زیادہ کی کوئی زیادہ کی کوئی جو ہے تعداد نہیں ہے گزل میں جو ہے اگر ہم بات کریں گے کم سے کم پانچ یا سات اشار ہونے چاہیے زیادہ سے زیادہ اگر ہم بات کریں گے زیادہ کی کوئی تعداد اس میں جو ہے شامل نہیں ہے گزل کا پہلا شیئر اگر ہم بات کریں گے جو ہے پہلا شیئر جو ہے مطلع مطلع کہلاتا ہے اگر ہم بات کریں گے جو ہے جو ہے گزل کا جو پہلا شیئر ہے کیا کہلاتا ہے مطلع 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 میں جو ہے اگر گزل میں جو ہے اگر مطلع اول کے بعد مطلع اول کے بعد گزل میں جو ہے اگر مطلعہ کے بعد مطلعہ اول کے بعد جو ہے اگر دوبارہ اگر دوبارہ سے جو ہے مطلعہ کی طرف مطلعہ کی طرف مطلعہ کی طرف کوئی شہر گزل میں جو ہے اگر مطلعہ اول کے بعد اگر دوبارہ مطلعہ کی طرف کوئی شہر آتا ہے تو اسے حسن مطلع تو اسے کیا کہتے ہیں حسن مطلع یا زیب مطلع یا زیب مطلع حسن مطلع یا زیب مطلع یا ہم کہہ سکتے ہیں مطلعہ سانی یعنی دوسرا مطلع مطلعہ سانی جو ہے کہتے ہیں گزل میں جو ہے اگر مطلعہ اول کے بعد اگر دوبارہ سے مطلعہ کی طرف کوئی شہر آتا ہے تو اسے کیا کہیں گے ہم اسے جو ہے کیا کہتے ہیں حسن مطلع کہتے ہیں یا کہہ سکتے ہیں زیب مطلع یا جو ہے مطلع سانی کہتے ہیں گزل کی سب سے اچھی شہر کو کیا کہتے ہیں گزل کی سب سے اچھی شہر گزل کی سب سے اچھی شہر کو بائتل گزل گزل کی سب سے اچھی شہر کو کیا کہتے ہیں بائتل گزل یا شہ بائت بائتل گزل یا شہ بائت گزل کی جو ہے جو سب سے اچھی شہر ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں بائتل گزل یا کہیں گے شہ بائت جو ہے کیا اسے کہتے ہیں شہ بائت کہتے ہیں گزل کا جو پہلا شہر ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں مطلع کہتے ہیں اور گزل کا سب سے اچھی شہر جو ہے اس کو کیا کہتے ہیں بائتل گزل یا شہ بائت جو ہے اس کو کہتے ہیں اس کے بعد گزل کا ہر شہر اپنے آپ میں اپنے آپ میں ایک مکمل ایک مکمل اکائی رکھتا ہے گزل کا جو ہے ہر شہر اپنے آپ میں کیا رکھتا ہے ایک مکمل اکائی رکھتا ہے گزل کا سب سے اچھا شہر جو ہے اسے کیا کہتے ہیں بائتل گزل یا شہ بائت اسے کہتے ہیں اور جو گزل کا ہر شہر اپنے آپ میں کیا رکھتا ہے تو مکمل اکائی جو ہے اپنے آپ میں رکھتا ہے اسے کے بعد اگر ہم گزل کی خصوصیت کے بارے میں جو ہے بات کریں گے گزل کی خصوصیت کے بارے میں جو ہے اگر ہم بات کریں گے گزل کی خصوصیت میں سے گزل کی خصوصیت میں سے گزل کی خصوصیت میں سے جو ہے انحصار انحصار و ایجاز ہے گزل کی خصوصیت میں جو ہے اگر ہم بات کریں گے اقتصار و ایجاز ہے اقتصار و ایجاز ہے گزل گزل جو ہے گزل یا نظم کے گزل یا نظم کے ردیف و کافیہ ردیف و کافیہ کو کیا کہتے ہیں زمین کہتے ہیں زمین کہتے ہیں گزل یا نظم کے ردیف و کافیہ کو کیا کہتے ہیں زمین کہتے ہیں یا وہ گزل جس میں یا وہ گزل جس میں یا وہ گزل جس میں جو ہے جس میں ردیف و کافیہ ردیف و کافیہ کی پابندی کی جاتی ہے پابندی کی جاتی ہے گزل یا نظم کے ردیف و کافیہ کو زمین کہتے ہیں یا گزل جو ہے یا وہ گزل جس میں جو ہے ردیف و کافیہ کی جاتی ہے پابندی کی جاتی ہے اس کو جو ہے گزل کی زمین کہتے ہیں جدید گزل کی اناسر کی اگر بات کریں گے جدید گزل کی بات اگر ہم کریں گے جدید گزل جدید گزل کی اناسر اربا کون کون ہے اسگر اسگر جگر فانی حسرت جدید گزل کی اناسر اربا کون کون ہے اسگر ہے اسگر جگر اسگر جگر جو ہے آپس میں کیا ان کا کیا رشتہ ہے سادو بائی کا رشتہ ہے اور اس کے بغیر اگر ہم بات کریں گے فانی ہے جن کو یاسیت کا امام بھی کہا جاتا ہے اور حسرت ہے یہ چاروں جو ہے کیا ہے جدید گزل کی اناسر اربا میں سے جو ہے یہ چاروں کے نام ہے اسگر جگر فانی اور حسرت موسیقی موسیقی